بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محرم مجھے سکیلا ویلکم کرتی ہوں آپ کو میکچر میں آج کی لسپی میں بننے جا رہا ہے چکن شوارمہ چکن شوارمہ بنانے کے لئے تین ٹیبل سپون کوٹنگ ہوئل ڈالیں گے دو ٹی سپون لسہ ندرکہ پیسٹ ڈال کے ایک کلو چکن ڈال کے اس کا کلر چیز جانتا کس کو پکا لیا میں نے اب اس میں جائیں گے ڈرائی مسال لے ڈی ٹی سپون نمک دو ٹی سپون سرخ مرچیں وان ٹی سپون دھنیا پورڈر وان ٹی سپون زیرہ پورڈر وان ٹی سپون کالی مرچے ڈال کے اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے بھون لوں گی اب اس میں جائے گی دو سے تین سبز مرچے کٹی ہوئی ایک کپ پانی کا ڈال کے اس کو ڈکھن دے کے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ تقریباً مجھے پانس سے چھ منٹ ہو گیا ہے چکن ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے اب اس کے مندر ڈالیں گے دو سے تین ٹی سپون لیمن جوس کے پہنے ڈال لیں ہیں اب اس مندر میں ڈال کے اس کو مکس کر کے تو یہ ہمارا شوارمے کے لئے چکن بن کے تیار ہے یہ دیکھیں اچھی طرح گل گیا ہے اب اس کو ایک سیڈ پر رکھیں گے اب اس میں اس کے لئے شوارمہ برد لیں گے میں نے لئے ٹوٹلا برد اس سے شوارمے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب اس کے اوپر ڈالیں گے مائنیز یہ میرے پاس سرچہ سوچ ہے سوچ ہے جو شوارمے کے اوپر لگاتے ہیں وہ والی میں نے ڈال لی ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے مائنیز کا ڈال لیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے اوپر جو چکن بنائے رکھا وہ ڈالیں گے سلاک کے لئے میں نے کھیرہ لیا ہے پیاز لیا ہے ٹوماٹر لیا ہے یہ میں نے سلاک کا پتہ لیا ہے اب اس کو سارا ڈال کے اس کو فولڈ کریں گے اچھی طرح سے آرام رام سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا شوارمہ بن کے تیار ہے اب اس کی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو ریس پی اچھی لگے وڈی کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ